ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں خوشباش اور تنہائی پسند لوگوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق ناظرین لوگوں کی دو بڑی قسمیں ہیں پہلی قسم تو ایسے لوگوں کی ہے جو ہنگامہ خیز زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگوں کے حجوم میں خوش رہتے ہیں ایسے افراد نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ زندگی کے ہنگامے میں برپور حصہ لیتے ہیں ایسے لوگ بہت کم شرمیلے ہوتے ہیں جبکہ دوسری قسم کی افراد وہ ہیں جو لوگوں کے حجوم سے نفرت کرتے ہیں ان کے ایک یا دو مشاگل اور چند دوست ہوتے ہیں جن میں وہ پوری زندگی مگن رہتے ہیں ان افراد کی زندگی بیکار نہیں ہوتی لیکن افسردہ اور خوش ضرور ہوتی ہے ایسے افراد عموماً شرمیلے پن کا شکار ہوتے ہیں شرمیلے لوگ بعض اوقات اپنے شرمیلے پن کا یہ علاج تریافت کرتے ہیں کہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے لوگوں میں گس جاؤ اور تعلقات پیدا کرو چاہے یہ سارا کام اپنے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ہر شخص زندگی میں ایک الگ روجان رکھتا ہے جب تک اس کے ذوق کی تسکین نہ ہو اسے چین نہیں آتا اگر آپ بے جا شرمیلے پن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے روجانات کو مد نظر رکھے بغیر ہر محفل میں گس جائیں اگر ایک شخص ہنگامہ خیز زندگی بسر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں خود اعتمادی نہیں اور وہ شرمیلے پن کے مرض میں مبتلا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص اپنا الگ ذوق رکھتا ہو اور جو مشاگل اسے دلچسپ محسوس ہوتے ہیں وہ ان مشاگل میں مصروف رہتا ہو اور اس طرح ایک خوش و خرم زندگی بسر کرتا ہو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص ادم خود اعتمادی اور شرمیلے پن کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں تو پھر آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ایسے شخص کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اگر ایسا شخص دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پریشان اور نروس نہیں ہوتا وہ لوگوں کے سامنے ملنے سے گریز نہیں کرتا اور کسی دشواری کے بغیر دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص شرمیلے پن کا شکارت نہیں اور اس کی زندگی بلکل ٹھیک راستوں پر رواں دواں ہے